ہم دنیا میں تمام عمتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی یہی جمعہ کا دن ان کا بھی دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا اس لیے کہ لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے گسل کر لینا چاہیے جمعہ کے دن ہر بالک کے لیے گسل کرنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن گسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے گا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک کائے کی قربانی دی اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرگی کی قربانی دی اور جو کوئی پانچوے نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ اپنی معمول رفتار سے آؤ پورے اتمنان کے ساتھ پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو اور جو رہ جائے تو اسے بعد میں پورا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے میں دو خطبے دیتے اور دونوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے جامعہ مسجد کے دروازے پر آنے والے لوگوں کے نام لکھتے ہیں سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے اس کے بعد مرکی کا اس کے بعد انڈے کا لیکن جب امام خطبہ دینے کے لئے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفعہ درپند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشکول ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس پیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہے تو تو نے خود ایک غلط بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک تفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں گلہ لیے ہوئے ایک تجارتی کافلہ ادھر سے گزرا لوگ خطبہ چھوڑ کر ادھر چل دئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کل بارہ آدمی رہ گئے اس وقت سورہ جمعہ کی یہ آیت اتری اور جب یہ لوگ تجارت اور کھیل دیکھتے ہیں تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں موسیقی